پاکستان سوپر لیگ سیزن 5 کا پہلا مارکہ دفائی چیمپئن کوئٹا گلیڈیئٹرز اور دو بار کی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان مقابلہ نواز نے ایونٹ کی پہلی گیند کرائی منڈو نے پہلی ہی بال پر وکٹ گوائی یونائیٹڈ آخری اوور میں 168 رنز بنا کر آؤٹ میلان کے چونسٹھ رنز حسنین کی چار وکٹ نے حدف کے تعاقب میں گلیڈیئٹرز کی پہلی وکٹ بھی صفر پر گری انتظار کی گھڑیاں ختم نئی تاریخ رقم ہوئی پوری پی ایس ایل کا پہلی مرتبہ پاکستان میں انعقاد پاک سرزمین شادباد نیشنل سٹیڈیم کومی پرچم کے رنگوں میں رنگ گیا 3D انیمیشن سے پاکستان کے خوبصورت اکاسی تقریب میں آتش بازی اور موسیقی کا تڑکہ آواز کا جادو جگانے آئے مایا ناس پنکار پی ایس ایل کے مکمل طور پر پاکستان میں انعقاد پر وزیراعلا سندھ کا عوام کرکٹرز اور پی سی بی سے اظہار تشکر مراد علی شاہ نے کہا امید ہے ایک عظیم ٹورنمنٹ دیکھنے کو ملے گا احسان مانی بولے پوری پی ایس ایل پاکستان میں کرانے کا وعدہ پورا کر دیا کوشش ہوگی اگلے سال پشاور میں بھی میچ ہوں افتتہ ہی تقریب میں ڈی جی رینجرز، فیصل جاوید، فاروق ستار کی بھی شرکت مشہور ایمپائر سامنٹ اوفر پاکستان میں کرکٹ کا ملہ دے کر کوشش نیشنل سیڈیم کراچی میں گفتگو میں بولے ایک میچ کرکٹ کی تاریخ بدل دیتا ہے پاکستان کو بھی ایک میچ کی ضرورت ہی مزید کہا پولیس چیف سندھ نے کرکٹ کی بہالی کے لیے کوششہ ہیں کرکٹ میں ٹیکنالوجی مزید جدت لا رہی ہے شرفہ کے کھیل کو کرپشن اور فکسنگ سے پاک رکھنے کا عظم پی سی بی انٹی کرپشن یونٹ متحرک سپاک فکسنگ کے شبے میں عمر اکمل کو ہر قسم کی کرکٹ کھیلنے سے روک دیا گیا ذرائع کے مطابق لیڈیئیٹرز کے بلے بعد عمر اکمل نے فیصل نامی شخص سے معاملہ تہہ کیے فکسنگ کے لیے کروڑوں روپے کی ڈیل کی گئی پی ایس ایل کمیلہ آج جمعے کے دن سے لاہور میں بھی سجے گا پہلا جوڑ لاہور کلندرز اور ملتان سلطانس کے درمیان پڑے گا قضافی سٹیڈی میں تیاریاں مکمل میچ کا شام سات بجے آغاز ہوگا اس سے پہلے میگا ایونٹ کا کراچی میں دوسرا میچ کراچی کنگز اور پشاور ظلمی کے درمیان کھیلا جائے گا نیشنل سٹیڈی میں میچ تپہر دو بجے شروع ہوگا اٹرنی جنرل انور منصور خان کا استیفہ کہتے ہیں پاکستان بار کانسل کے مطالبے پر استیفہ دیا فروغ نسیم کہتے ہیں انور منصور استیفہ نہ دیتے تو ہٹا دیے جاتے وزارت قانون نے اٹرنی جنرل کے عدالت میں دیئے بیان سے اظہار لا تعلقی بھی کر دیا سپریم کورٹ میں جواب جمع کہا اٹرنی جنرل نے 18 فروری کو جو بیان دیا اس کی اجازت حکومت سے نہیں لی ادلیہ کے خلاف بات کی حکومت کہیں بھی پذیرائی نہیں کرے گی اٹرنی جنرل کا بیان ذاتی حیثیت میں جمع کر آیا گیا حکومت اس سے لاعلم تھی فردوس آشکوان کہتی ہیں کہ انور منصور کے غیر ذمہ درانہ بیان پر وزیر اعظم نے ان سے استیفہ لیا اعتزاز احسن نے پروگرم نائٹ ایڈیشن میں کہا انہیں نہیں لگتا اٹرنی جنرل کی وزیر قانون سے کوئی ذہنی ہم آنگی تھی استیفہ کے متعلق چیزیں آگے چل کر کھل کر سامنے آئیں گی انور منصور خان کی جگہ خالد جعوید خان ہوں کے اٹرنی جنرل پاکستان حکومت نے خالد جعوید کو نیا اٹرنی جنرل بنانے کا فیستہ کر لیا ذرائع کی مطابق وزیر اعظم نے مشابرت مکمل کر لی خالد جعوید خان نے گران دور میں بھی اٹرنی جنرل کے طور پر فرائض انجام دے چکے وفاقی کابینہ کا اجلاس اتحادی جماعتوں کے وزراء پھر غیر حاضر تارک چیما اور خالد صدیقی اجلاس میں شریک نہ ہوئے کابینہ کے سامنے ظاہرین سے متعلق پالیسی پیش مہنگائی میں کمی کے لیے اقدامات پر بریفنگ گیس اور بجلی کی قیمتیں نہ بڑھانے کا فیصلہ وزیر اعظم نے آٹا بہران پر ریپورٹ ایک ہفتے چینی پر دو ہفتے میں طلب کر لی بہران کے ذمہ داروں کا تائیون کرنے کی ہدایت شہباز شریف لندن میں بیٹھ کر بیانات جاری کر رہے ہیں اوپوزیشن لیڈر کا بیان چیمبر خالی پڑا ہے فردوس عاشق کمان کا کہنا ہے کہ جدی ٹیکنالوجی کا سہارا لیتے ہوئے سیاست ہو رہی ہے توپوں کا رخ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف ہوتا ہے مزید بولی کابینا اجلاس سے پہلے وزیر اعظم نے چینی صدر سے فون پر گفتگو کی چینی صدر نے مشکل وقت میں ساتھ دینے پر شکریہ ادا کیا بلاول بھوٹو حکومت سے نجات کے لیے ہر طریقہ اختیار کرنے کو تیار کہتے ہیں ملک میں کرپشن کے ساتھ حکمران بھی نا اہل اور نالائک ہیں مزید کہا اگر مریم نواز ملاقات کی دعوت دیں گی تو انکار نہیں کر سکتے امید ہے شہباز شریف جلد پاکستان واپس آئیں گے اور اپنا کردار ادا کریں گے پرائیوٹ یونیورسٹریاں بند نہیں ہوں گی محکمہ ہائر ایڈوکیشن پنجاب کے ساتھ معاملات تیہ پا گئے سبائی وزیر یاسر ہمائیوں کہتے ہیں یونیورسٹری مالکان کو قید کرنے سے متعلق کوئی قانون نہیں بنایا جا رہا نجی جامعات کے رکے ہوئے جائز کام ایک ہفتے میں ہو جائیں گے مطالبات کے حل کے لیے کمیٹی بنا دی چوہدری عبد الرحمان نے کہا کوئی غیر قانونی کام نہیں کرنا چاہتے امران مسعود نے کہا جامعات کے خلاف کاروائی چارٹر کے مطابق ہونی چاہیے شنگھائی تعاون تنظیم کے ڈیفنسو سیکیورٹی ورکنگ گروپ کا دو روزہ اجلاس آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان کی میز پانی میں سات مستقل رکن ممالک اور بیلاروس کی بحیثیت مبسر شرکت پاکستان چین، ڈروس، بھارت اور وسط ایشیای ریاستوں کے وفود شریک ہوں گے علاقائی سلامتی کے لیے ایس سی او رکن ممالک نے تعاون پر غور جو لوگ کسی بھی بزنس میں انویسٹ کر کے پیسے کمانا چاہتے ہیں ہماری گورنمنٹ ان کی عزت کرتی ہے اور ہم قطن کوئی ایسے لاؤز نہیں لارہے جو کسی طرح بھی ریڈکیول کریں پرائیوٹ سیکٹر کی انویسٹرز کو تو یہ چیز ایک غلط فہمی تھی جس کو کلیریفائی کیا گیا دوسرا کچھ جینوائن کنسرنز تھے پرائیوٹ سیکٹر کے جن کو ریزولف کرنے کا میکنزم ہم نے تیہ کیا اور تیسرے کچھ کنسرنز ہمارے ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے کوالٹی سے ریلیٹڈ تھے اس پہ پرائیوٹ سیکٹر نے میں آشورسز دیں تو ان تینوں پہ میں مختصر سی بات کروں گا سب سے پہلے کہ جس وجہ سے ایک بہت بڑی ہائپ کریئٹ ہوئی کہ شاید کوئی ایسا لال آیا جا رہا ہے جس میں لوگوں کو امپریزنمنٹ دی جائے گی یا پانچ سال قید کر دیا جائے گا تو ایسا ایک غلط فہمی کی بنیاد پہ ہوا ایک کنسلٹیٹیو گروپ پی ایچ ای سی کا تھا جنہوں نے کچھ ڈرافٹ کیا تھا وہ کوپی جو ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر تک شاید پہنچی لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ لاؤ ایسے نہیں بنتا لاؤ پہلے کنسلٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس آتا ہے پھر ایونچلی ایک لمبا پروسس کے بعد اسیمبلی میں پہنچتا اور پاس ہوتا ہے تو جو لاؤ بھی اپنی امرانک سٹیج میں بھی نہیں ہے اس کی وجہ سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی تو وہ تو کلیریفائی کارڈیگوری کے لیے کر دیا گیا کہ ایسا کوئی لاؤ آن ڈی کارڈز ہے ہی نہیں تو ایک تو یہ غلط فہمی دور ہوئی دوسرا پرائیوٹ سیکٹر کے کچھ جینوائن کنسرنز ہیں کہ کئی کئی سالوں سے پانچ چھ سالوں سے ان کی فائلز جو ہیں وہ سٹک اپ ہو جاتی ہیں بیروکریٹک ہرڈلز کی وجہ سے کسی ایک میک میں میں کبھی دوسرے میں اور پھر ایونچلی ان کے جو پروگرامز ہیں ان کو لٹکا دیا جاتا ہے اس کو سوٹ آٹ کرنے کے لیے ہم نے میکنزم ڈیوائیس کر لیا ہے کنسرنز جینوائن ہیں ہم بھی سمجھتے ہیں اور گزشتہ ایک سال سے کوشش بھی کریں گے اس کو بہتر کیا جائے اب یہ جو اپیسوڈ ہوئے اس کے بعد یہ مزید اس کو ہم فاسٹ ٹریک کریں گے اور سیکریٹری صاحب نے بقاعدہ ہے ہم ایک کمیٹی کا اعلان کریں گے اس کے بعد جو ان کو اوورسی بھی کرے گی اور اس کو پروسس کو فاسٹ ٹریک کرے گی ان کے جو جینوائن کنسرنز ہیں تیسرا کنسرن جو کسی بھی گورنمنٹ کا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہائر ایڈوکیشن is about quality جب تک ہم لوگ quality graduates پیدا نہیں کریں گے تو ہزاروں بچوں کی زندگیوں سے ہم کھیل رہے ہیں ان کے ہاتھ میں کاغذ کا ٹکڑا تھما دینے سے وہ employable نہیں ہو جائیں گے آج اگر پاکستان دنیا میں پیچھے ہے تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمارا جو average graduate ہے اس کو international employability اس کی نہ ہونے کے برابر ہے اور ہماری quality کو اوپر لے کے جانا ہے اس میں of course government sector کا بھی بہت بڑا رول ہے لیکن private sector ایک بہت بڑا رول play کر سکتی ہے اگر ہم ایک positive engagement کریں ان کے ساتھ ملجل کے کام کریں تو ہم نے اس میں مختلف چیزیں زیرے بیس آئیں سب campuses کا concept اس کو improve کیسے کرنا ہے اس کو آگے کدھر لے کے جانا ہے یہ اب مستقبل میں ہم اس کو sort out کریں گے لیکن بارال یہ بات تہہ شد ہے کہ higher education کی quality پر compromise نہ private sector کرے گا نہ government sector کرے گا اور ہم مل کے اس کو اوپر لے کے جائیں گے تاکہ ہمارے جو بھی graduates private sector یا government sector کی university سے نکلیں وہ employable ہوں future میں کیونکہ یہ میرا خیال ہماری قومی ذمہ داری ہے بچے ماں باپ بڑی مشکل سے اپنے بچوں کی فیسز پیہ کرتے ہیں وہ جب ڈگری لے کے نکلتے ہیں تو اس ڈگری کے کوئی معنی ہونے چاہیے ہیں یہ سب میرے جو private sector کے دوست ہیں اس کو وہ بھی appreciate کرتے ہیں government بھی appreciate کرتی ہے اس سے ہمیں موقع یہ ملے گا کہ ہم مل جل کے اس کی بہتری کے لیے کام کر سکیں